دیسی فوڈ سبسکرائب مائی چینل یہ ہم نے دام عربی تیار کی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کی ہے بہت اسام طریقے سے میں نے بنائی ہے ایک دو طریقوں سے بس عربی کو تیار کریں تو کھانے کو دل نہیں کرتا میں مختلف طریقوں سے سبزی تیار کرتی ہوئی جو عام سبزی اس سیزن میں ہے وہ ہی میں سبزی بنا رہی ہے اس میں کوئی زیادہ مسالے بھی نہیں ہیں جو میں نے خود مسالہ تیار کیا بس وہ اس میں مسالہ شامل کرتی ہے میں نے دام عربی تیار کی ہے کس طرح سے یہ تیار ہوگی یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے کتنی اس میں گریوی ہے ہلکا سا میں اس نے شوربہ رکھا بہت ٹیسٹی اور مزے کی بنی ہے یہ عربی کس طرح سے تیار ہوگی اس میں کیا کیا چیزیں ڈلیں گی اور اس کو کتنا ٹائم لگے گا پوری کی جو پوری ریسپی آپ سے شیئر کروں گی تو آج یہ ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آپ بھی کوئی سٹیپ مسمت کی جگہ میں بھی کوئی مسمت نہیں کروں گی تو آج یہ ہم دام عربی بنا تیار کرتے ہیں تو ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم لیکن بہت سمید کرتے ہیں آپ صاحب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ صاحب کو پوچھ رکھے آپ کے کھانوں میں رزق میں صحیح نبکت اتا فرمائے آج ہم ہلکے شوربے والی عربی بنانے جا رہے ہیں جس میں ہم شوربہ بنائیں گے لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوگا ہم نے شوربہ بنائیں گے اس کے لئے ہم نے یہ گول عربی لیا چھوٹے سائز جو عربی ہوتی وہ عربی لینی ہے اس طرح کی ہم نے عربی لیا اس میں ایک ٹوماٹر ایک ہی پیاز اور ایک ہی لسن کی کٹلی اور چار پانچ مرتنے استعمال ہوں گی ان کو ہم اچھتے چھیل لیتے ہیں چھیلنے کے بعد پھر ہم برانہ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو چھیلنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لسن اور پیاز کو ہم نے چوک کر لیا ہے اور یہ ہم نے مرچی لیا ہے ٹوماٹر کو ہم نے چوک کر لیا ہے اور یہ جو عربی ہے میں نے اس کو چھیل کے اس کو نمک لگا کے رکھتے ہیں اب ہم اس کو دھولیں گے پہلے ہم لسن اور پیاز جو ہے وہ آئل میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے لیے ہم نے جلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس میں لسن اور پیاز کو شامل کر دیں گے پیاز کو ہم نے سوتے کار لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ٹوماٹر شامل کریں گے کیونکہ یہ ٹوماٹر ہے ان کی ہم نے بلکل گریوی نہیں بنانی اس لئے ہم نے اس کو چوک کیا ہے اور کہتے گرینڈ نہیں کیا یہ دم عربی ہے بہت ہی ٹیز کی اور مزے کی بنتی ہے اس میں ہلکا سا شوربہ ہوتا ہے اس میں ہم بھونیں گے بھوننے کے بعد ہم اس کو دم لگا دیں گے دم میں یہ جو عربی ہے وہ تیار ہوگی اس میں ہم تھوڑی سی حلدی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اتنی سی آپ نے حلدی شامل کرنی ہے ایک چٹکے زیادہ نہیں شامل کرنی اس طرح ہم سوتے ہونے دیتے ہیں اس طرح سے اس میں ہم اب سبز مرت جو ہے وہ کٹی بھی شامل کریں گے یہ ہم نے چار عدد جو سبز مرتیاں ان کو اچھے سے ہم نے سوٹ لیا ہے اور ایک چھنٹا پانی کا لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اتنا سا پانی شامل کریں گے جو ہمارا پیاز اور لسن ہے بس ہوتے ہو چکا ہی دیکھ لیں آپ کو نظر آرہا ہوگا ہم نے صرف اتنا سا ہی کرنا ہے اس کو بالکل بھی ہم نے ملٹ نہیں کرنا اب ہم اس میں یہ سبز مرت جو ہے وہ ٹوماتر شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم شامل کریں گے ہر بھی جو ہے جو ہم نے اس کو نمک لگا کے رکھا ہوا ہے اس کو ہم اچھے دھو کے ساف کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے باس اس طرح سے ہم نے پیاز اور لسن اور ٹوماتر کو رکھنا ہے زیادہ اس کو ہی ہم نے اس کو ملٹ نہیں کرنا اب ہم اس میں اربی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اربی کامنٹ ہو کے ساف کر لیا ہے نمک لگا کے ہم نے رکھا تھا جس کی پیچ پہٹ ہے وہ ختم ہو جائے اب ہم اس کو بھوننا شروع کرتے ہیں اس میں ہم خلقاتا نمک شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی سی اس میں ہم اب صرف میری شامل کر دیں گے تھوڑی سی ہم شامل کریں گے یہ دیکھئے صرف اتنی سی شامل کرنی ہے کیونکہ ہم نے جو پھٹی ہوئی میریچ استعمال کی ہے سب وہ بہت ہی کڑ دی ہے اور تین میریچے ہم نے یہ بھی شامل کی ہیں یہ بھی کڑ دی ہیں انکام اچھے تو بھون لینا اس طرح سے آپ اس کو بھونتے جائیں جب اربیا کی ہلکا سا اپنا کلر چینج کریں زیادہ کلر نہ چینج کریں ہلکا سا کلر چینج کریں تو تابہ آپ کی جو اربیا وہ بھون چکی ہے زیادہ اس کو اپنے برون یا گولڈن وغیرہ نہیں کرنا بس ہلکا سا کرنا ہے یہ دیکھئے کہ تھوڑا تھوڑا سا اس کا جو کلر چینج ہو چکا تھوڑا سا ہم وہ چینج کریں گے اور پھر ہم نم لگا دیں گے یعنی کہ نم لگا دیں گے یہ ہماری جو اربیا جتنی ہم نے اس کو سوتے کرنا تھا اتنی ہو چکے اب اس میں پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بس ہم نے اتنا سا پانی شامل کرنا ہے اس کو اچھے سے ہم نے کر دینا ہے میکس پانی کو ہم نے شامل کر دیا اس کو ہم نے اچھے سے میکس کر دیا اس کے اوپر ڈھککن لگا دیں گے اور دم دے دیں گے اور آج کو ہم اس طرح سے رکھیں گے ہلکا بلکل اور اس کو دم پر اب تیار کریں گے ہم چیک کرتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے سب بھی ہماری اب اس میں ہم نے گرم مسالہ تیار کیا جس میں لونگ میرچ کالی میرچ بڑی داچ چھوٹی علاچی وغیرہ گرم مسالہ صاحب کو شامل کیا وہ میں نے بنا کر رکھا وہ اب اس میں شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے میں نے وہ شامل کر دیا جو میں نے خود مسالہ تیار کیا ہو گئے اب پھر ایک دفعہ نام لگا دیتے ہیں چمچ نہیں ہم اس میں چلائیں گے اب ہم چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے تیار ہے دیکھنے بھی تھوڑا سا جوہر بھی ہماری ٹائم لیتی ہے ہم تھوڑا سا ٹائم سکور دیں گے اب ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈھکن لیا ہم نے اٹھا ماشاءاللہ سے بس ہم نے اتنا صحیح شور واجب تک رہا تھا اربی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے ڈیش آؤٹ کار لیا ہے ہماری دم جو اربی ہے تیار ہو چکی ہے اس کا ہم نے کتنا کم مشوربہ رکھا ہے کتنی اس میں ہم نے گریوی بنائی صاحب کی صاحب آپ کے سامنے ہیں اس طرح سے آپ دم اربی بنائی ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی میں چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے دعا من یاد رکھئے شکریہ خدا حافظ